موسیقی نہیں جا سکتے اور جو مہنگا علاج افورڈ نہیں کر سکتے وہ گھر بیٹھے ہوئے اس نسکے کو بنائیں اور گھر بیٹھے ہی بادی بہوسیر کے موقعوں کو ختم کریں تو نسکے کے اجزاء انتہائی سان ہے تو چلتے ہیں نسکے کے اجزاء کی طرف جی تو ناظرین اجزاء نوٹ فرمالیں آپ نے لینا ہے سوہاگا دس گرام اسے باوج بھی کہتے ہیں سوہاگا اور باوج ایک کی نام ہے یہ آپ نے لینا ہے دس گرام اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے کفور بیم سینی دس گرام یہ ٹکی والا کفور نہیں سمال کرنا اچھی کوالٹی کا کفور پنساریوں سے لینا ہے جسے کہتے ہیں کفور بیم سینی یہ آپ نے لینا ہے دس گرام دس گرام کفور اور دس گرام سوہاگا آپ نے ان کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے ان کو رگڑنا ہے رگڑ کے اس کا باریک پورٹر بنا لینا ہے اس باریک پورٹر میں آپ نے لینا ہے بیس گرام روگن ایناریل اچھی کوالٹی کا روگن ناریل لے لے وہ آپ نے بیس گرام اس کے اندر یہ پورٹر ڈال دینا ہے اور اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے مکس کرنے سے یہ آپ کی ایک کرین یا سلوشن ٹیپ مرقب تیار ہو جائے گا آپ نے اس مرقب کو کسی بوتل کے اندر محفوظ کر لیں دن میں تین دفعہ رفعہ آجت کرنے کے بعد آپ نے تین سے چار کترے یہ مکد کے ایرد کے جو پائلز بان جاتے ہیں موکے بان جاتے ہیں ان موقعوں کے اوپر لگانا ہے اور اس کے لگانے سے موقع بہت جلد ختم ہو جائیں گے جن ناظرین نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے ضرور دیا کریں کیونکہ اس سے ہماری حسلہ فضائی ہوتی ہے اور ہم آپ کے لئے فردر بہت اچھی ویڈیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا کونٹیکٹ نمبر دیا ہوا ہے جن ناظرات کو دعائی عدویات خود نہیں بنا سکتے گھر میں چاہیے ہوں تو ہم ان کو ان لائن ڈیلیور بھی کروا سکتے ہیں تو اب یہ میں نے فرمولہ بتا دیا ہے اس کے ساتھ میرے ناظرین نے یہ کرنا ہے کہ بادی گزاؤں سے پریز کرنا ہے اب لوگوں کے بعد نسکہ تو آ گیا وہ تین چار دن استعمال کریں گے اس کے بعد کومنٹ پاس کر دیں گے کہ دعائی استعمال کرنے سے مکمل آرام نہیں آیا یہ بیرونی طور پر اس کو ختم کرنے کے لئے معاون ہوگا اندرونی طور پر جب دکھ آپ اس کے ریلیٹڈ گزائیں نہیں استعمال کریں گے ان گزاؤں سے نہیں اجتناب کریں گے جو آپ کے جسم کے اندر بادی بواسیر کو بناتی ہیں اور مکے بناتی ہیں تب دکھ آپ کو مکمل اور کلی شفاہ نہیں مل سکتی تو میں نے کوشش کیا کہ اپنے ناظرین کے لئے ایک سیڈیڈ منٹ کی مزید ایک ویڈیو بناوں جس میں غزائی چارٹ کا اس کے اندر میں غزائی چارٹ کے بارے میں بتاؤں تاکہ جن ناظرات کو بادی غزائیں گرم غزائیں اصحابی غزائیں کے ریلیٹڈ رہنمائی چاہیے ہو تو وہ میری اس ویڈیو کو دیکھ لیں ان کے اندر اس کو مکمل پریز چارٹ ملے گا جس کسی ناظرین کو بھی وہ آپ کو پریز چارٹ کی ضرورت ہوگی وہ اس کو مل جائے گا اس سے میرے ناظرین کو جاننے میں آسانی ہوگی کہ بادی غزائیں کونسی ہیں گرم غزائیں کونسی ہیں اصحابی غزائیں کونسی ہیں اور کہ ان غزاؤں سے اس نے پریز کرنا ہے تو میری ناظرین سے ایک گزارش ہے کہ اپنی رائے ضرور دیا کریں کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بڑی امیت کی عمل ہے اور میرے ناظرین کو میری گزارش ہے کہ وہ مجھے سپورٹ کریں اور وہ اپنی رائے کے بارے میں بتاتے رہیں اور جو ان موضوع کے بارے میں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں ان کے اوپر ویڈیوز بناوں وہ ضرور مجھے بتائیں تاکہ میں اپنے ناظرین کے لیے اچھی سے اچھی فردر ویڈیو بنا سکوں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شکریہ اللہ